حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی ممکنہ پیس ڈیل کے حوالے سے اسرائیل نے ریسنٹلی کچھ مزید تجاویز پیش کی تھی جن کو حماس نے کٹیگورکلی ریجیکٹ کر دیا ہے حماس نے نہ صرف ان تجاویز کو ریجیکٹ کیا ہے بلکہ حماس نے اسرائیل سے یہ مطالبہ بھی کر لیا ہے کہ آپ امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا جو منصوبہ ہے اس سارے معاملے کو ختم کرنے کا اس منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس میں مزید رکاوٹیں پیدا نہ کریں نہ آپ اس طرح کی تجاویز لے کر آئیں اور نہ ہی اس سارے معاملے کو ڈی ریل کریں اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم حبر ہے وہ کنیڈا سے ہے کہ کنیڈین پرائم نیسٹر جسٹن ٹروڈو جو پوری دنیا میں بڑے مشہور ہیں ایک تو ان کی مشہور ہونے کی وجہ ان کا کم عمری میں ایک بڑے عوضے پر ہونا ہے اور دوسرا ان کا ایک سٹائل اور ان کے دورے حکومت میں کنیڈا کی اوہرال جو پراغریس کا ہے اس کی وجہ سے بڑے جانے جاتے ہیں لیکن جسٹن ٹروڈو کی مشکلات آنا شروع ہو گئی ہیں دوہزار پچیس میں کنیڈا میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس سے قبل جسٹن ٹروڈو کو ایک بہت بڑا دجکہ لگا ہے میں ہوں اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی ممکنہ پیس ڈیل کی راہ میں اب تک کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے وہ کون سی تجویز ہے جو اسرائیل پیش کر رہا ہے اور حماس نے اس کو کٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ سارا معاملہ ایک بار پھر ڈی ریل ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم پائنٹ ہم ڈسکاس کریں گے وہ ہوگا کنیڈا کے والے سے کہ کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کو کون سا بڑا دجکہ لگا ہے ہم جانیں گے کہ جسٹن ٹروڈو جو کہ ایک سال بعد الیکشن میں جائیں گے ایک سال قبل ان کو کون سا بڑا سیٹ بیک فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ جو تیسرا اہم نقطہ آج ہم ڈسکاس کریں گے وہ یہ ہوگا کہ کنیڈین وزیراعظم کو جو ریسنٹلی ایک بہت بڑا سیٹ بیک فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے بھارت میں کیوں خوشیاں منائی جا رہی ہیں بھارت کا اس سیٹ بیک کے ساتھ کیا لینا دینا ہے بھارت اس بات پر کیوں شادیانے بجا رہا ہے کہ جسٹن ٹروڈو کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک فیس کرنا پڑ رہا ہے تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے کوئیسن کی جانب کے اسرائیل اور اماز کے درمیان جو ایک پیس ڈیل کا بڑے عرصے سے ایک شور شرابہ جاری ہے اس میں بسیکلی بون آف کونٹنشن کیا ہے آخر وہ کون سا معاملہ ہے جس پر اسرائیل اور اماز کے درمیان یہ پیس ڈیل امریکہ کے تمام تر ایفرٹس کے باوجود فائنلائز نہیں ہو پا رہی تو سب سے پہلے جو سب سے بڑا اور سب سے اہم معاملہ جو ابھی تک حال نہیں ہوا جس پر اسرائیل امریکہ کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے وہ ہے فیلیڈلفیا سٹریٹ ایک رہداری ہے یہ جہاں سے جو غزہ اور مصر کے درمیان ہے بسیکلی اور یہ وہ رہداری ہے جہاں سے جو اسرائیل کی سپلائی چین ہے اور اماز کی وہ اس رہداری کو استعمال کرتی ہے اور ریسنٹلی اسرائیلی فوجیں وہاں پر موجود ہیں یہ رہداری ٹوٹلی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے اور جو امن مائدے کی بات کی جاتی ہے امریکہ جو تجاویز پیش کرتا ہے اس میں سے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ یہ جو فیلیڈلفیا کا یہ جو ریجن ہے اس کو خالی کر دیا جائے اسرائیلی ہاں سے اپنی فوجیں واپس لے لے تو اسرائیل باقی تمام پائنٹس پر کسی حد تک اگری کر جاتا ہے لیکن یہ جو فیلیڈلفیا سٹریٹ ہے یہ جو رہداری ہے یہاں سے اسرائیل اپنی فوجیں واپس لینے سے انکار کر رہا ہے اور وہ ساتھ یہ خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر ہم یہاں سے اپنی پریزنس ختم کر دیتے ہیں تو اسرائیل اگر یہاں پر موجود نہیں ہوگا تو حماس کو جو اس وقت پوری دنیا سے جو اس کے چاہنے والے ہیں جو اس کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں وہ جتنی بھی چیزیں ان کو بھیجتے ہیں تو اسی سٹیٹ سے ہو کے جاتی ہے تو یہ جو سپلائی چین ہے یہ ان کو مزید مضبوط ہو جائے گی اور وہ مزید مضبوط ہو جانا شروع ہو جائیں گے اس لیے ہم یہاں سے نکلنے کا رزق نہیں لے رہے تو امریکہ نے ان کو سچیسٹ کیا تھا کہ آپ اگر نکل جاتے ہیں تو اس کو ایک انٹرنیشنل سیکیورڈی یہاں پر ہم کچھ عرصے کے لیے لگا دیتے ہیں امریکہ نے سپیسپسیوکلی چھے ماہ کی بات کی تھی کہ چھے ماہ کے لیے ہم اس کو انٹرنیشنل سیکیورڈی کے انڈر رکھ دیں گے اس سٹیٹ کو اور یہاں سے کوئی ایسی الیگل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی لیکن اسرائیل کی جانب سے اس پائنٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ابھی تک بیڑا ہوا ہے اور اسرائیل نے جو تجویز دی تھی وہ یہی دی تھی کہ ہمیں یہاں پر رہنے دیا جائے اور یہ تجویز ہماس نے ایک بار پھر کٹیگورکلی ریجیکٹ کر دی ہے اور ہماس نے اسرائیل سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ آپ جو امریکہ منصوبہ پیش کر رہا ہے اس کو تسلیم کریں تو یہ وہ بون آف کنٹینشن ہے جس کی وجہ سے ابھی تک یہ ڈیل سائن نہیں ہو رہی تو بڑھتے ہیں آپ نے دوسرے ٹاپک اور دوسرے قریشن کی جانب جو کہ ہے کینیڈین وزیراعظم کے والے سے جسٹن ٹروڈو کو جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں اب تک کا سب سے بڑا سیٹ بیک فیس کرنا پڑا ہے اور وہ کون سا بڑا دجکہ ہے جو جسٹن ٹروڈو کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو وہ دجکہ ہے جی ان کی ایک اتحادی پارٹی جو کہ بڑی زبردست طریقے سے اس کے ساتھ کھڑی رہی ان کی جتنی بھی پالیسز تھی خصوصا جو خالستان ریفرینڈم وہاں پر ہوتے رہے اس والے سے تو جسٹن ٹروڈو کے ساتھ یہ پارٹی کھڑی رہی اور اس پارٹی نے آوجہ جسٹن ٹروڈو کا ساتھ چھوڑ دیا ہے نیو ڈیموکریٹک پارٹی یہ وہ پارٹی ہے جس نے اتحادی جماعت ہونے کا فرض نباتے نباتے آج اتحادی جماعت سے وہ اپوزیشن میں جا چکی ہے انہوں نے کنیڈین وزیراعظم کی ساتھ اپنے راستے جدا کر لیے ہیں اور ایک سال بعد یہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے یہ ڈیویلپمنٹ آئی ہے اور نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ موقف اپنے آیا ہے کہ جو پولز ہو رہے ہیں الیکشن سے پہلے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو اپنے عوام کے ساتھ وہ سب کام نہیں کر سکے جس کام کا وعدہ کر کے وہ الیکٹ ہوئے تھے تو اس وجہ سے ہم ان سے الیدگی اختیار کر رہے ہیں دوزر پچیس کے انتہابات میں جسٹن ٹروڈو کو اس جماعت کا ساتھ نہیں ہوگا جو بہت بڑا سیٹ بیک ہے بڑھتے ہیں تیسرے اہم نکتے کی جانب کہ یہ جو سیٹ بیک اس وقت کنیڈین وزیراعظم کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے بھارت میں کیوں خوشیاں منائی جا رہی ہیں بھارت میں کیوں شادیانیں جائے جا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یہ نیو ڈیموگریٹک پارٹی تھی اس کے ایک انتہائی اہم رہنما جگمیت سنگ ہے اب جگمیت سنگ اس والے سے جانے جاتے ہیں کہ وہ سکھ ہونے کے باوجود وہاں پر بڑے ایکٹیو ہیں اور جگمیت سنگ ہے چونکہ جسٹن ٹروڈو کے قریبی ساتھی تھے تو اس وجہ سے جسٹن ٹروڈو کے دور میں جتنے بھی خالستان ریفرینڈم کے وہ ہوئے وہاں پر خالستان مومنٹ کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کنیڈا میں تو ان کو جگمیت سنگ کی سپورٹ آصل تھی تو انڈیا میں اس لیے آج شادیانیں بجائے جا رہے ہیں کہ پرو خالستان آدمی جو اس وقت سکھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جسٹن ٹروڈو کے قریبی ساتھی بھی تھا تو اس نے جب جسٹن ٹروڈو کو چھوڑ دیا ہے بائے بائے کہہ دیا ہے تو اس سے بھارت کا انٹریسٹ سارو ہو رہا ہے بھارت کو یہ لگتا ہے کہ جگمیت سنگ اگر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو جو خالستان مومنٹ ہے اس پر کچھ پازیٹیو امپیکٹس پڑیں گے بھارت کے حق میں کچھ امپیکٹس پڑیں گے بھارت کیونکہ جب بھی خالستان ریفرینڈم ہوتا ہے کینیڈا کے اندر سکھوں کی رائٹس کی بات کی جاتی ہے وہاں پر ریفرینڈم ہوتا ہے سکھ برادری وہاں پر بڑی ایکٹیو ہے اور وہ ایک الگ سے بھارت سے الگ ہونے کے لیے علامتی ریفرینڈم کراتے ہیں اور اس میں جسٹن ٹرودو کی حکومت کو بڑا کریڈ جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ان کو یہ فریڈم دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے انتہابات کروائیں یہاں پر ریفرینڈم کروائیں تو وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کسی کو وہاں پر ریفرینڈم کرواتے ہیں اور اس کی وجہ سے انڈیا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو جگمیت سنگ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس سارے معاملے کو دیکھا کرتے تھے وہ جب حکومت سے الگ ہو رہے ہیں تو انڈیا میں بڑی خوشی منائی جا رہی ہے کہ شاید اب جو خالستان مومنٹ بہت ایکٹیو ہے کنیڈا کے اندر وہ اب اتنی ایکٹیو نہیں رہے گی تو یہ تھے وہ معاملات جس کی وجہ سے بھارت بڑا خوش ہو رہا ہے تو اگر ہم بات کریں تو جسٹن ٹروڈو کو واقعی یہ بڑا سیٹ بیک ہے دوزار پچیس میں انتہابات ہیں اور اسے ایک سال پہلے اتخادی جماعت کا چھوڑ جانا جسٹن ٹروڈو کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور الیکشن جسٹن ٹروڈو کے آج سے نکل سکتا ہے یہ اترہ بڑا سیٹ بیک ہے آج کی ویڈیو سے اتنے ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے یا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکی سائننگ آؤٹ ٹیک کیئر